مرکز کی انجیل ساتمہ باپ جو سنتیس آیات پر مشتمل ہے پھر فریسی اور بعض وقی اس کے پاس جمع ہوئے وہ یرشنیم سے آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے باس شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں نہیں کھاتے اور بازار سے آ کر جب تک قسل نہ کر لیں نہیں کھاتے اور بہت سی اور باتوں کے جو ان کو پہنچی ہیں پابند ہیں جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تاموے کے برتنوں کو دھونا پس فریسیوں اور فقیہوں نے اس سے پوچھا کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں اس نے ان سے کہا یہ سایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی جیسا کہ لکھا ہے یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تانظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بلکل رد کر دیتے ہو کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے لیکن تم کہتے ہو اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بتھیرے کام کرتے ہو اور وہ لوگوں کو پھر پانس بلا کر ان سے کہنے لگا تم سب میری سنو اور سمجھو کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے مائنے پوچھے اس نے ان سے کہا کیا تم بھی ایسے بے سمجھو کیا تم نہیں سمجھ دے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مضبلے میں نکل جاتی ہے یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پانک ٹھہر آیا پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بد گوئی، شیخی، بے وقوفی یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سعدہ کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے مگر پوشیدہ نہ رہ سکا بلکہ فلف اور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سور فینی کی اس نے اس سے درخواست کی کہ بدرو کو اس کی بیٹی میں سے نکالے اس نے اس سے کہا پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے جواب میں کہا ہاں خدا مند کتے پھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں اس نے اس سے کہا اس کنام کی خاطر جا بدرو تیری بیٹی سے نکل گئی ہے اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدرو نکل گئی ہے اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدہ کی رہا سے دکپلس کی سرحدوں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو حکلا بھی تھا اس کے پاس لاکر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک اہب بھری اور اس سے کہا افتہ یعنی کھل جا اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ سانف بولنے لگا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے اور انہوں نے نہائیت ہی حیران ہو کر کہا جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا وہ بہروں کو سننے کی اور گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے لیکن سوچ ہے سب اچھا کیا موسیقی